اسلام علیکم ناظرین میں حرشد صدات اور آپ دیکھ رہی ہیں صدات فیکس ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کا او جانباز فاہی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کا تاریخ میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے ناظرین 28 جولائی 1999 کو بارتی فوج کی فیلڈ مارشل مانک شاہ کو ایک ٹی وی انٹرویو کے لیے بلائے گیا مانک شاہ فارسی تھی اور تب اس کی عمر 25 برس تھی اوئیس انٹرویو کے نو برس بعد چھوڑن میں سال کی عمر میں فوت ہوئے 1971 کی جنگ میں جب بارتی افواج نے بنگلہ دیش میں پاکستان کو شکستی تو مانک شاہ اس وقت چیپ اپ آرمی سٹاپ تھے اوئیس جنگ کے دو برس بعد 1973 میں سبق دوش ہوئے کرنطافر نے ایک ایسا سوالک مانک شاہ سے کر دیا جس کی جواب میں ان کروڑوں لوگ حیران رہ گئے جو اس وقت ٹی وی پر ان کا انٹرویو دیکھ رہے تھے کرنطافر نے فوچا کہ پیڑ مارشل صاحب آپ کو یہ جنگ جیتنے کا کتنا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ پاکستانی فوج نے ابادری نہیں دکھائی جس کا ان سے توقع کی جا رہی تھی پیڑ مارشل مانک شاہ ایک لمحے میں ایسے پیشور فوجی بن گئے جو اپنے دشمن کی تعریف کرنے میں بغض سے کام نہیں لیتے مانک شاہ نے کہا یہ بھی یہ بات غلط تھی پاکستانی فوج بڑی بہادری سے ڈاکہ میں لڑی تھی لیکن ان کی جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا وہ اپنے مرکز سے ہزاروں میں دور جنگ لڑ رہے تھے جبکہ میں نے اپنے ساری جنگی تیاریاں آٹھ سے نو میل کے علاقے میں کرنا تھی ایک پاکستانی فوجی کی مقابلے میں میرے پاس پندر بارتی فوجی تھی لہٰذا اپنے تمام تر بہادری کے باوجود پاکستانی فوج یہ جنگ نہیں جیت سکتی تھی کرن تھاپر کو کوئی خیال آیا اور اس نے پوچھا کہ پھر مارشل ہم نے کوئی کہانی سنی ہے کہ پاکستانی فوج کا ایک کپٹن احسان ملک تھا جس نے کومان فل کے محاذ پر بارتی فوجوں کے خلاف اتنی ناقابل یقین بہادری دکھائی کہ آپ نے جنگ کے بعد بارتی فوج کا چیپ اپ آرمی سٹاپ ہوتے ہوئے اسے ایک خط لکھا جس میں اس کی بہادری اور اپنی ملک کے لئے اتنی ناقابل یقین انداز میں لڑنے پر اسے خراج تحسین پیش کیا گیا تھا مانکشاہ نے کہا کہ یہ بات بالکل سچ ہے بارتی اپواج بڑاکہ کی طرف پرش قدمی کر رہے تھے اور یہ پاکستانی کپٹن ہماری فوج کے آگے دیوار بن کر کڑا ہو گیا اسے کیلے نے محاذ پر موجود بارتی فوج کو مشکلات میں مفتلا کرنا شروع کیا ایک زوردار حملہ کیا گیا جو اس نے اپنی حکمتی عملی کی بدولت فسفہ کیا بارتی فوج نے دوسری دفعہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اس محاذ پر پہلی سے بھی بڑا حملہ کیا لیکن کیپٹن احسان ملک نے انہیں ایک انچ بھی آگے نہیں آنی دیا بارتی فوج نے آخر اس محاذ پر تیسرا حملہ کیا تو تب کہی جا کر انہیں کامیابی ہوئی مانک شاہ بڑا حیران تھا کہ آخر اتنی بڑی بارتی فوج کے حملے کے سامنے کون تھا جو شکست ماننے کو تیار نہیں تھا انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک کیپٹن احسان ملک تھا جس نے ان کی تمام کوشش اور حکمتی عملی کو ناکام بنا دیا تھا معلوم نے یوں زندہ بچا یا لڑتا ہوا مارا گیا جنگ ختم ہو گئی جنرل نیازی نے بارتی ڈیپٹننٹ جنرل اروڑا کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال کر سنینر کر دیا لیکن مانک شاہ کا ذہن اس پاکستانی کیپٹن کی بہادری کے بارے میں سوچ رہا تھا مانک شاہ ہتھیار ڈالنے کی تقریب سے ایک فاتح جنرل کی طرح بارت پاپس آیا اپنے دبتر جا کر جو اس نے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ کاغذ قلم اٹھا کر کیپٹن احسان ملک کے نام ایک ذاتی خط لکا اور اسے اپنے ملک کے لئے اتنی بہادری اور بیجگری سے لننے پر خراج تحسین پیش کیا خصوصا ان حالات میں کہ جب پاکستانی پوج کے پاس بارت کے سامنے لننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا یہ خط اس نے پاکستان کی فوجی کو بیجا کہ اس بہادر کیپٹن کو دیا جائے مانک شاہ نے اسی انٹرویو کی دوران انکشاف کیا تھا کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے انہیں بلا کر کہا تھا کہ آپ کی پاک فوج میں شامل ہو جائے لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اب وہ بارتی فوج کا حصہ تھے اور اپنے آپ کو بارتی سمجھتے تھے سب سے بڑھ کر انہوں نے اب ایک بارتی لڑکی سے شادی کر لی تھی 1971 کی جنگ کو آج چالیس برس گزر گئے ہیں افسوس آپ میں اور ہمارے نسلی کیپٹن احسان ملک کے نام سے واقف تک نہیں ایک ایسا کیپٹن جس کی بہادری نے فیلڈ مارشل مانک شاہ کو اتنا متاثر کیا تھا کہ جنگ کے تیس برس بعد بھی 1999 میں کرنتہ پر کو دیئے گئی انٹرویو میں اس کا نام تک یاد تھا جبکہ اس بہادر کیپٹن کا نام حمد اپنی تدریسی نساب یا کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑا اور نہیں ہمارے بچے پڑھیں گے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے حیروس کا درجہ دے رکھا ہے جو اپنی ساری زندگی اس وطن کی بدولت باہر کے ملکوں میں منتقل کرنے میں گزار دیتے ہیں جو جیتے ہیں تو دولت کی خاطر اور مرتے ہیں تو دولت کی خاطر جو امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر اور جب وہ اقتدار کی حوث میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو ان کا نام تاریخ کی کتب میں سنہر حروب میں لکھا جاتا ہے جبکہ کیپٹن احسان جیسے سپائیوں کی جب حب الوطنی جبکہ کیپٹن احسان جیسے سپائیوں کی حب الوطنی اور بہادری کی داستانیں ہم دشمنوں کی زبانی سے سنتے ہیں